ملٹن سارا ہمارا محلہ ہے کتنے پیارے پیارے یہاں پر دیکھیں گار ہیں سب بڑے سائز کے گار ہیں یہاں پر یہ سیدنا ہوئے کتنے خوبصورت یہ راستے میں سارے فارم ہیں یہ ایپل لگئے میں یہاں پر اس طرح سب پھل وغیرہ سبزیاں وغیرہ اکائی میں ہیں یہ فارمر ہیں اور ساتھ ان کے لئے گھر ہوتے ہیں ابھی ہم ملٹن میں داخل ہو چکی ہے یہ آگیا لہرچی بھائی نو مانے جاز اب بھی اندر چلتے ہیں تو پھر آپ کو ریویو ان کا دیتے ہیں باہر بیٹھنے کی بھی جگہ لگ رہی ہے اب بھی پارکنگ ہم لوگ کر لیں یہی پہ کر لیتے ہیں فرسٹ آگے والی پارکنگ یہ اس طرح کا پلازہ ہے یہ سارا اور یہ ہم آگے سامنے لہرچی کے بھائی نونا اندر چلتے ہیں آجا بھائی نونا بھائی نونا آجا بھائی نونا بھائی نونا مینیو دکھائیں پھر آرڈر کر دینا حلوہ پوڑی کا اور ویکنڈ ناشتہ یہ ہے حلوہ پوڑی چینہ آلو نہاری ٹونان تو اب اس میں سے دیکھ لو جو 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 اس کو اچھا لگتا ہے آپ کر لو نہاری کرنی ہے اور کیا کرنے حسان افان کیا کھائے گا پایا کرنے آپ پسند نہیں کرنے کیونکہ بیف تو آپ نہیں کھاؤ گے نہاری ہے ہاں چلو یہ بلا لو نا یہ صرف ویکنڈ پہ ہوتا ہے اور سیچڈے سنڈے ہے ان کا اور دس بجے اوپن ہے تو ابھی ہم لوگ آگئے ہیں ساڑھے دس بج گئے ہیں تو اس لیے ابھی ریش نہیں ہے تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہو جائے بھی تو تھوڑے سے لوگ نہیں ہیں لیکن اچھا ہے بڑا ہے کھلا سا ہے سپیس بھی ہے کافی نا ایسے سپیس ہے کافی باقی یہ سامنے کچھ ایکٹرس کے جو ہیں جن جنہوں نے ویزر کیا ہے آتیف اسلی میں یہ باقی جتنے بھی ایکٹرس ہیں وہ مرتسیم ڈرامے والا پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے وہ بھی ہے ہانیہ آمیر باقی بھی ایکٹرس ہے اجاز اسلام یہ سارے انہوں نے سامنے پکچرز لگائی ہوئی ہیں ایکٹر اور ایکٹرس ہی ہے وہ میکس ہیں ہمیں پیچھے یہ نامانے جانس کی پکچر انہوں نے بنایئے پینٹنگ کرکی آہ 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 تب آلائی تسو کھالو بچو کھالو نمیٹا ابھی ہاں ایسا ریل ڈال دینا میری انسٹاگرام پہ تاپر سب سبسکرائبر دیکھ لی بھی انسٹا پہ بھی ضرور فالو کرنا اور یہ ویڈیو انشاءاللہ منڈے کو ڈال دوں گی آج سنڈے تھا بچوں کو لے کر آئے تھے دناشتے کے لیے دیکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے ہے تھوڑا ایکسپینسیو ہے فیفٹین ڈالر کی ایک ٹرے ہے ایک تھالی ہے یہ جو سامنے ہے ایکسپینسیو ہے لیکن ابھی کھا کے بتاتے ہیں کہ کیسا ہے کیسا ہے کھانے میں چنوں میں دال لگا چنوں میں دال لگا چنوں میں دال لگا پایا کیسا ہے چائے بھی ہماری آگیا ہے ہم نے ناشتہ کر لیا ہے اب ہم گھر کی طرح چلتے ہیں اتنا اچھا نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے تھا مائی کولاچی کا ناشتہ اس سے بہت زیادہ اچھا مزے کا ہے ایکسپینسیو بھی ہے اور اتنی مزے کی چیزیں نہیں تھی جتنی مائی کولاچی بس سو سو ہے ٹھیک ہے زیادہ رکمانڈ نہیں کروں گی کہ یہاں ضرور آئے سلام علیکم جی آئے تھے ادھر یار ہلوہ پوری کھانے کی لیکن یقین مانو مزہ نہیں آیا چنیں اچھے نہیں تھے بہت بیکار چنوں میں دال ڈالی ہوئی دال سے اس کو گھڑا پوری اچھی تین کی اور ہلوہ سو سو باقی اچار بھی پتہ نہیں کونسا اچار لائے اپنے شکار پوری اچار لائے کوئی ٹیسٹ ہے کوئی پتہ لگے کوئی آپ نے کوئی اچار رکھتا ہے کوئی ساتھ کوئی پتہ لگتا ہے کوئی آرے نام تو اتنا تھا اس کا نام سون کے ہم لوگ برمٹن سے آیا لیکن مزہ نہیں آیا سچی بات ہی ہے مزہ نہیں آیا مہنگا بہت ہے پندرہ ڈالر کی فی تھالی ہے لیکن ورث نہیں کرتی بہت زیادہ مہنگی تھی چلو آٹھ دس ڈالر کی گزارہ کرتی ہے لیکن پندرہ ڈالر پلاس ٹیکس تو مچ پلاس ٹیکس تو ایک سو نتیس ڈالر بنے ہمارے ایک ساتھ ہم نے جو ہے نا چھے تھالیا مانگائی ساتھ ہم نے پائے مانگائے دو نان تھے ساتھ دو چائے تھی کمانے جائیں گے تو لگ پتہ جائے گا تو اب اس پی ویڈیو پر اتنے ویوز آنے چاہیے نا کہ یہ ایک سو نتیس آپ پس آ جائے آپ اتنے زیادہ یہ شیئر کر دو نا کہ جو ہم ابھی کھا کے آئے نا یہ ایک ولاگ بنا ایک سو نتیس ڈالر میں یہ پورا ہو جائے پیٹرول بھی تو لگایا ہے پیٹرول علیہ دا لگایا ہے اصل میں کیا ہے وہ ایکٹر ہے نا تو وہ اپنا نام تو وہ کر لیتے ہیں لیکن ریسٹورنٹ پہ آپ اپنا نام تو استعمال کر لیا لیکن چیز کا پھر میار بھی ہونا ہے مائی کولاچی بہت بہت اچھا اور آپ کو وہ چیز نہ ملے تو پھر اگلی دفعہ بندہ نہیں آتا ہے خاص ٹیسٹ نہیں تھا مائی کولاچی بہت اچھا تھا بہت تیسٹی تھا اس کے بھی میں نے ولاگ بنایا مل جائے گا آپ کو تو اس کا بہت بہت اس کی سب چیزیں بہت مزے اور ان کے سجاد پائے کتنے مزے گئے تھے نا پائے بہت ان کے تیسٹی تھے اور بہت اچھے بنے ہوئے تھے ایک ہو نا چیز سستی ہو کھانے کا اتنا میار نہ ہو تو وہ چلتا ہے لیکن نہیں سچی بات ہے ہم تو سچا کہیں گے سچ سچ بات ہے نوما نے جاز نراز ہو جائے گا نراز ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی چیز میں بہتری لائیں تو ان کا چلے آگے تو جب آپ نے ان سے کہا کہ آپ نے اس میں دال ڈالی ہے تو کہتا ہے میں پوچھ پتا کروا پھر جا کے کاؤنٹر پر ٹھائر گئے اور پتا نہیں دوبارہ آیا ہے پھر بیس پچیس من بعد میں گیا میں نے کہاں جی آپ نے فائنڈ آؤٹ کیا کہتا ہے میں نے پوچھا تھا تو بہرحال لیکن بتایا پھر بھی نہیں کہاں لیکن میں نے کہاں اصل میں چنے کا ٹیسٹ نہیں تھا صرف دال کا ٹیسٹ آیا بیچ میں تو بہتری کی ضرورت ہے بہتری ہوگے تو ہم اتنے دور سے آئے ہم شوقین ہیں کھانوں کے اور حلوہ پوڑی ایسا ہے کہ آپ کو بہت اچھا مل جائے نا تو مزہ آ جاتا ہے جیسے آپ کو پتا ہے پشاور مور جو پاکستان میں اسلام آباد میں تھا لاہور ریسٹرینٹ اور ایف ٹین میں جمیل کی لیکن سجاد ہم لاہور والوں کے پاس زیادہ جاتے تھے ان کی جگہ اتنی خاص نہیں تھی مطلب ان کا سٹینڈر اتنا نہیں تھا لیکن ان کی حلوہ پوڑی بڑی مزیقی تھی اور جمیل سویٹ پہ ایف ٹین میں جایا کرتے تھے ان کا بھی بہت اچھا تھا لیکن اس کے پاس جگہ نہیں تھی خاص بیٹھنے کے لیے آپ تو ہو سکتا ہو گئی اور اس تیم میں نہیں تھی نا ابھی بچوں کو گھر چھوڑا ہے ابھی میرا کام سٹارٹ ہو جانا ہے ساڑھے بارہ بجے آئی تینک بارہ پندرہ یا بارہ سترہ ہو گیا بچے بھی خوش ہو گئے ناشتہ کر لیا تو ابھی بس کام سٹارٹ رات کو نو بجے تک یہ نہیں فارم میں نے چینج کر لیا ابھی چلتے ہیں اگر آپ کو گھر چکی ہوں آج سنڈے کا دین ہے اور 9.30 تک میری شیفٹ ہے 9.30 نہیں 9 تک اگر آپ کھانا کھاؤ اور پیسے بھی زیادہ ہوں وہ کھانے کا مزا نہ ہو پھر اچھا نہیں لگتا کھانا اچھا ہو پیسے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو چلیے بھی مجھے اجازت دیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا اللہ حافظ